قصہ انبیاء علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اسی طرح سے احادیث میں بھی بہت ساری احادیث ہیں کیونکہ یہ بڑے احادیث میں سے تھے تو ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث میں ہیں ہم ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں بھی دیکھیں گے اور احادیث سیعہ کی روشنی میں بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کئی جگہ پہ کیا ہے سور مریم آیت 41 سے 47 میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی شرک سے روکنے کی کوشش کی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی تھی وہ گھرانہ بت پرست تھا بتوں کی پوجہ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے ان چیزوں سے نفت کرتے تھے اور بلاخر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور انہوں نے اپنی قوم کو حق کی طرح بولایا عبد پرستی سے روکا سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات چیت کی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سور مریم آیت 41 سے 47 تک کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ کہا کہ ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ایک سچے نبی تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے اباہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہا اے اباہ میرے پاس ایسا علم ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت ہے جو آپ کو نہیں ملی ہے اس لئے آپ میری پیروی کیجئے ان خرافات کو چھوڑیے کہ اباہ جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے شیطان اللہ کا نافرمان ہے کہا اباہ جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پہنچے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں ان کے والین نے کہا ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹا رہا ہے اگر تو باز نہیں آئے تو میں تجھے رجم کر دوں گا مات ڈالوں گا تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والی صاحب کو یعنی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہ باز نہیں آئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ان کی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی ستاروں کی پوجہ کرتی تھی تو ستاروں کی کیا اوقات ہے ان کی کیا حد ہے ان میں کیا چیز ہے اس کو سمجھانے کیلئے ایک پیارہ اسلوب اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے جس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انام آیت چھہتر سے آگے کئی آیات تک کیا اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات میں دیکھا جب رات آئی ستارے کو دیکھا تو کہا ہادہ رب یہ میرا رب ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے ایسا نہیں کہ خود ان کے یہ سب احساسات تھے بلکہ وہ اپنی قوم کو دکھانا چاہتے تھے ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ ان ستاروں کی کیا حیثیت ہے جن کی تم پوجہ کرتے ہو تو جب رات آئی اور ستارے کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک محسس دیا اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ رب ہوتا تو ڈوبتا نہیں میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مان سکتا جب چاند کو چمکتے ہوئی دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب یہ چاند بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا اور صبح ہوئی اور سورج کو چمکتے ہوئی دیکھا کہا یہ میرا رب ہے اور یہ میرا سب سے بڑا رب ہے لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھیراتے ہو یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے تو ستارے کا ذکر کیا اور ثابت کر دیا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے چاند کا ذکر کیا ثابت کر دیا عبادت کے لائق نہیں ہے پھر اپنی قوم سے کہا انی بریوں میں ما تشتکون یہ تو مشریک کر رہے ہو میں اسے بری ہوں میں تو اس ذات کی طرح متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا ان ساری چیزوں کو پیدا کیا میں پوری طور سے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہا سکتا تو دیکھیں یہ بھی ایک انداز تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان ستاروں کی حقیقت واضح کی کہ یہ لوگ خدا نہیں ہو سکتے معبود نہیں ہو سکتے آگے بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اپنایا تھا اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ ان کی قوم کے ہاں ایک دن کوئی میلہ ہوتا تھا سب لوگ باہر جاتے تھے تو جب وہ وقت آیا سب لوگ باہر جانے لگے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو تو اللہ نکل کرتا ہے سور صافات نے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں فتولو انہو مدبرین اور سب کے سب چلے گئے فراغ الہ آلیہتیم فقال الہ تأکلون تو ان کے جو بھت بنے ہوئے تھے ان کے جو معبود تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ الہ تأکلون یہ تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو یعنی ان بھتوں کے سامنے سب چڑھاوے تھے کھانے تھے نظر آنے تھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام گئے بھتوں کے سامنے اور کہا کہ تم لوگ سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہے کھا کیوں نہیں رہے ہو ما لکم لا تنتقون کیا ہوا بولتے کیوں نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان بھتوں سے کہ تمہارے پاس اتنی ساری چیزیں تم کھا نہیں رہے ہو بات بھی نہیں کر رہے ہو کیا بات ہے فراغ علیہم زربا بالیمین دائیں ہاتھ اٹھایا اور ایک طرح سے سب کو مارنا شروع کر دیا اور آگے اللہ تعالی نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا فَاجَعَ لَهُمْ جَوْذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ سب کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے سارے بوتوں کو ٹوڑ ڈالا آہ ان میں ایک بڑا سطح اس کو چھوڑ دیا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ عَجِونَ تاکہ وہ لوگ جب واپس آئیں گے تو اس سے پوچھتاچ کریں کیا معاملہ ہے تو جب وہ لوگ واپس آئے قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا بہت بڑا ظالم ہے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کو ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دیا بڑا ظالم ہوگا قَالُوا سَمِنَا فَتًا يَدُقُرُهُمْ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ آئِيُنِ النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَشَدُونَ کہا اسے لے کر آؤ لوگوں کے سامنے ابراہیم اسلام کو بلائے گیا قَالُوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا یَا ابراہیم تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے آپ نے یہ توڑ کھڑو مچائی ہے کس نے کیا یہ قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ کس نے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی انہیں سے پوچھ لو ایک بدھ کھڑا ہے اس سے پوچھو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں میں جھانکے دیکھا یعنی ان کو لگا کہ ہمارے معبودوں کی اوقات کیا ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ تو جواب نہیں دے سکتے بات نہیں کر سکتے لیکن پھر ہر درمی پر آ گئے یعنی بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کی معبودوں کی کیا حیثیت ہے پھر بھی ہر درمی اور کیا کہا لَقَدْ أَلِمْتَ مَهَا أُلَا يَنْتَقُونَ کہا ابراہیم آپ کو تو پتا ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَذُرُكُمْ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پوجا کرو گے ایسے لوگوں کی عبادت کرو گے جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کہ اُفِلْ لَكُمْ اُف ہے تمہارے لیے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتو ان پر بھی اُف ہے اَفْلَا تَعْبُدُونَ کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح سے سمجھا کہ ان کو پوری طرح سے لا جواب کر دیا اور حقیقت واضح کر دی کہ ان معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ لوگ عبراہیم علیہ السلام کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے اس لئے ان لوگوں نے عبراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا تحیہ کر لیا قرآن نے اس کو نکل کیا ہے سورہ انبیاء آیت آنٹھ سٹھ سے ستر دیکھیں قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْكُنْ دُفَائِلِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو دیکھیں کیسا جملہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو اپنے معبودوں کی مدد کرو یہ ایسے معبود ان کے جو ان کی مدد کے محتاج ہیں یہ معبود ان کی کیا مدد کریں گے یہ خود کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کریں آگے اللہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا اور ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈھان دیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا ڈال دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا اللہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا ہم نے کہا اے آگ تو تھندی ہو جا اور سرا پہ سلامت ہو جا علی ابراہیم ابراہیم الاسلام پر تھندی بھی ہو جا اور سلامتی والی آگ بن جائے یعنی اتنا زیادہ تھند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تھندھک سے ابراہیم الاسلام کو تکلیف پہنچے تو نہ گرم نہ تھند بلکل ائر کنڈیشن وَعَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے مقر کرنا چاہا ابراہیم الاسلام کے ساتھ لیکن ہم نے انہیں ہی خسارے میں رکھا اور ابراہیم الاسلام کو بچا لیا تو یہ چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کے کچھ واقعات بیان کی ہیں ان کے اور بھی واقعات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم انشاءاللہ اسے اگلے حصوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم الاسلام اور تمام انبیاء الاسلام کی صرف پر چلنے کی توفیق تفرمائے آمین اللہ تعالیٰ